کہ فقہ نے فرمایا اگر تصویر سامنے اور تصویر کیسے کہتے ہیں یہ صورت اور اس کمرے میں نماز پڑی تو سخت مقروع تحریمی ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے لیکن فرزدہ ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں پانچ منٹ باقی تھے آپ نے سامنے تصویر کے نماز پڑھ لی اثر شروع ہو گئی اب سوال ہے کہ یہ زہر کی نماز ہوئی کیا نہیں ہوئی فرزدہ ہو گیا یہ اس کو قضہ کہیں گے نماز ہو گئی لیکن چونکہ تصویر کے سامنے پڑی یہ تو مقروع تحریمی ہے پوری زندگی میں کبھی بھی لوٹالیں واجب ہیں پھر دائیں بائیں ہو تو اس سامنے کے مقابلے میں کراہت کم ہے لیکن پھر بھی مقروع تحریمی ہے ہاں پیٹ پیچھے ہو تو اس میں زلط کا پہلو نکل آیا کیونکہ سامنے زیادہ تعظیم ادھر بھی ہو تو تعظیم لیکن کم ادھر بھی کم تو سامنے زیادہ مقروع تحریمی ادھر تھوڑا کم لیکن تینوں کوئے صورتوں میں نماز کو لوٹانا ہوگا اور پیٹ پیچھے ہو تو مقروع تنظیحی ہوگی کیونکہ اس میں تصویر کے لئے زلط کا معاملہ ہے تو جب نماز میں آپ تصویر کی تعظیم نہیں کر رہے تو نماز مقروع تنظیحی ہے یعنی نماز ہو جائے گی اور اس کو لوٹانا بھی لازم نہیں ہے